بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارے طریقے بھی بتائے گی اور آپ کو اس کا کام بھی سکھائے گی اس پروگرام کا نام ہے ڈی جی سکیلز جی ہاں ڈی جی سکیلز اس پروگرام میں آپ کو آن لین نرنگ کے طریقے بھی بتائے جائیں گے اور کام بھی سکھائے جائے گا یہی نہیں کہ کام ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کی ایک پروفیشنل ڈگری بھی دی جائے گی جو کہ ایک امت خود ایشو کرے گی یہ کورس مکمل طور پر فری ہے اور آپ کو گھر بیٹھ کر آن لین سکھائے جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پروگرام کے بارے میں پوری انفرمیشن کس پر کیسے ریجسٹر ہونا چاہیے کیا کیسے سرپس کو فالا کرنا پڑے گا کون کون سے کورس اس میں کروائے جا رہے ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے کیا کیسے سرپس اور فالو کرنا پڑے گے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کوئی بھی سرپس نہیں کرنا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکیں اور فری کورسز کو کر سکیں تو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیسے سرپس کو فالا کرنا پڑے گا آپ کو ریجسٹر ہونے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں نے ایک لنک پیسٹ کیا اس کو اپن کر لیں آپ کے پاس ایک ویڈیو کیسٹ اپن ہو جائے گی جس کا نام ہے ڈیو کیس ڈوٹ پی کے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویڈیو کیسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایک گنایٹ کے تعاون سے ویچول انیویسٹی کے طرح اس کو لانچ کیا گیا ہے یعنی کہ ان دونوں کا تعاون سے ویچول انیویسٹی کے طرح اس کے لیکچر بنائے گئے ہیں ویچول انیویسٹی اس کو اگزیگلوٹ کر رہی ہے یہاں پر آپ نیچے جا کے ساری انفرمیشن کو کھوڑ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ان سارے کورس کی ٹریلر جو اس پر کروائے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پر سائن اپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کا ریکوارمنٹ ہے سائن اپ ہونے کے لیے کاؤنٹ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ اس میں انرولمنٹ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو اوپر یہ سائن اپ کا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے پاس سائن اپ کا پیج اوپن ہو جائے گا اس پر آپ نے اپنی انفرمیشن کو فل اپ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فرسٹ نیم و لاس نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایمیل انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی مرچی کا پاسورٹ سیٹ کرنا ہے پاسورڈ کو سٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ایم ناٹ ارو بورڈ پر کلک کرنا ہے اب وہ ہم سب پوچھ رہا ہے کہ جتنے بھی اس ایمیجز میں کار ہیں ان کو سلٹ کر تو آپ نے سیم کارز کو سلٹ کرنا ہے آپ نے سلٹ کرتے جانا ہے جب تاکہ یہ کارز والی ایمیجز ختم نہ ہو جائیں آپ کو یہاں پر کوئی اور سوال بھی گو سکتا جیسے سٹریٹ سے ان سلٹ کریں وغیرہ وغیرہ تو آپ نے اوپر سوال پڑھ کے اس حساب سے ان کو سلٹ کرنا ہے جب ساری تصویریں ختم ہو جائیں یعنی کہ مجھے سوال پچھا گیا کارز کو سلٹ کریں جب اس تصویروں میں کارز والی تصویریں ختم ہو جائیں تو آپ نے یہاں پر نیچے ویری فائیو پر کلک کرنا ہے دیکھیں اگر آپ ساری تصویریں سلٹ کریں گے پھر یہ آپ کا یہ چیک لگے گا آپ کا ٹک کا نشان لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمیٹ پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں کونگراجولیشن ہمارا کاؤنٹ سکسسفلی ڈیسٹڈ ہو گیا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی ایمیل ڈیسٹ دی ہوگی اس کو اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ کو ڈی جی سکل کی طرف سے ایک ایمیل آئی ہوگی اس پر آپ نے کلک کر کے اپنے کاؤنٹ کو ویریفی کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کی ایمیل ہی ہو یہ دیکھیں میرے ایمیل اب مجھے فورا ایمیل آ گئی ہے اب ہم اس کو اوپن کر کے اس کو ویریفی کرتے ہیں ایمیل کو ویریفی کرنا ضروری ہے آپ ایک ایمیل پر صرف ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایک ایمیل کو دوسرے اکاؤنٹ پر یوز نہیں کر سکتے یہ دیکھیں ڈی جی سکل کی طرف سے مجھے ایمیل آئی ہے تینکی فار جسٹنگ ویڈی جی سکل میرا نام لکھا یہاں پر آپ نے یہ جو لنک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں Congratulations your account is activated successfully اب آپ اس کو sign in کے لیے یوز کر سکتا ہے اب آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے اب آپ اس کو دوبارہ sign up کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اپنے ایمیل آئیڈی اور جو پاسورٹ بنایا تھا اس کو استعمال کر کے آپ آپ نے sign in پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر جو sign in کا آپشن نظر آ رہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ہمارے پاس ایک learning management system کی ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے یہ ایک lms ہے یاد رکھیں یہ وہ website ہے جس پر آپ کو اس کا free courses کھائے جائیں گے آپ کو سارے lecture اس کے through ملیں گے digiskills.pk لیدہ website ہے لیکن یہ جو lms.digiskills.pk ہے آپ یہاں پر اس کا url دیکھ سکتے ہیں اس website کے اندر آپ کو اس کے سارے courses پروائیڈ کیے جائیں گے آپ کو assignment وغیرہ بھی اس میں پروائیڈ کیے جائیں گے اب میں اپنا سیم جو میں نے ایمیل لگائی تھی اس حساب سے اپنا sign in کرتا ہوں ایمیل اور password لکھنے کے بعد آپ یہاں پر keep me log in پر چیک کر لیں اپنا password کروں میں save کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے یاد رکھنی ضرورت نہ پڑے اور آپ کو دوبارہ دوبارہ password لگانا نہ پڑے اب آپ نے یہاں پر sign in پر click کرنا ہے نیچے آپ how to use lms پر بھی click کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں گائیڈ کرے گا کہ اس پر کس طرح سے اس کو use کیا جاتا ہے تو پہلی بار جب آپ اپنے account کو sign in کریں گے تو آپ کے پاس یہ account registration پلائے گا fill up کرنا ہے تو step by step چلیں ہم ان کو fill کرتے ہیں اس میں آپ نے first name اور last name کو same رہنے دن ہے جو کہ آپ نے already لکھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے male female کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر date over select کرنی ہے date over کو select کرنے کے بعد آپ جو main کام ہے وہ آپ کا cnac یا bfarm اگر آپ کے پاس cnac بنا ہوا ہے تو آپ cnac کا number لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا شناتی کار نہیں بنا ہوا تو آپ اپنے bfarm کا number بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا bfarm بھی نہیں بنا ہوا تو آپ یہاں پر یہ parents garden کو select کر کے اپنے والد کا id card number بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے جو id card بغیر ڈیش کے لکھنا ہے آپ نے ڈیش نہیں ڈال لی id card کا number لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر country ہماریہ already پاکستان select ہے تو آپ نے یہاں پر city کو select کرنا ہے جو کہ جو بھی آپ کی city ہے آپ نے یہاں پر select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے mailing address اس کے بعد آپ نے اپنا poster address لکھنا ہے یعنی کہ آپ کے جو گھر کا ڈرس ہے id card پر لکھا ہوئے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں mailing address امراض آپ کے گھر کا ڈرس ہے email ڈرس آپ نے یہاں پر نہیں لکھنے اس کے بعد آپ نے وائل نمبر لکھنا ہے country code ہمارا 92 ہی ہے آپ نے یہاں پر اپنا carriage select رہا ہے یعنی کہ آپ کے جہاز وار جو بھی ہے آپ کے start میں جو 4 digit آتے ہیں اپنے وائل نمبر کے وہ آپ نے select کرنے ہیں وائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس personal computer یا لیپ ٹوپ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے yes کرنا اگر نہیں ہے تو آپ نے no کر دینا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا کہ اینٹرنیٹ فسلٹی آپ کون سے یوز کرتے ہیں گھر پر آپ ڈی ایس الی یوز کرتے ہیں گیبل انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وائ فائی وائی میکس کرتے ہیں یوہو کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اسے simply select کر لینا ہے کہ آپ کون سا انٹرنیٹ select کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے qualification پوچھ رہا کہ آپ کی qualification کیا ہے اب آپ نے جو بھی کیا انٹر مائٹر کے یا جو بھی آپ کی کوالیکیشن ہے وہ آپ نے سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ سے وہ سپیشل ایزیشن پوچھ رہا کہ آپ نے کس میں کیا ہے یعنی کہ ماسٹر میں نے کومرس میں کیا تو میں یہاں پر کومرس کو لکھ دوں گا اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ سے آپ نے سپیشل ایزیشن بھی انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کرنٹ سیلٹ سیلٹ لنی کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اپنے 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 اپن کرنا جائے اپنے اپنے صاحب سے کر سکتے ہیں اور لاس میں آپ سے پوچھ لیا کہ are you familiar with freelancing یعنی کس کا مطلب ہے کہ آپ کو freelancing کی now how ہے تو آپ نے yes کر دینا اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ نے no کر دینا ہے سب کو چینٹر کرنے کے بعد آپ نے نیچے submit کے button پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ نے okay پر click کرنا ہے یہاں پر آپ سے وہ enter آپ کو کونگریجولیشن کا میسیج آ چکا کہ آپ کا جو پروفائل اپٹیڈ ہو چکا آپ یہاں پر اس تصویر پر نشان پر click کر کے آپ اپنی کوئی بھی پک لگا سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون کون سے پروگرام اس میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہاں پر home پر click کرنا ہے home پر click کرنے کے بعد آپ کو وائل نمبر ویریفکیشن کا دیالوگ بوکس اپنے ہو چکا ہے اب آپ نے جو اپنا وائل نمبر انٹر کیا ہے تو وہ چاہتا کہ آپ اسے ویریفی کریں تاکہ اس کورس کے مطلق آپ کو سائنمنٹ کے کوئیز کے آپ کو میسیج آ سکیں اس کورس کے مطلق جو بھی آپ کو انفرمیشن پرویڈ کرنا چاہیں کہ آپ کو اپڈیڈ رکھنے کے لیے وہ آپ کو میسیج کیا کریں گے کہ آپ کا یہ چیز رہتی ہے آپ اسے یہ کریں وغیرہ وغیرہ سارے میسیج آپ کو موبائل پر دیے جائیں گے آپ کو اس کے جتنے بھی ایلٹ ہیں وہ موبائل پر آئیں گے تو آپ نے ویریفی ناو پر کلک کرنا ہے یہاں اگر آپ کے پاس موبائل ابھی نہیں ہے تو آپ آسکی می لیٹر پر کلک بھی کر سکتے ہیں تو میں اسے ویریفی ناو پر کلک کرتا ہوں بہتر ہے کہ آپ اسے اسی وقت ویریفی کر لیں جس وقت آپ نے اپنے کاؤنڈ کو بنایا ہے اب آپ کو موبائل پر ایک میسیج آیا ہوگا جس جو آپ نمبر آپ نے انٹر کیا ہے جو بھی کورڈ آپ کو آیا ہوگا اب آپ نے میسیج میں سے پڑھ کر اس پر لکھ دینا ہے اور ویریفی پر کلک کر دینا ہے لیکن میرا موبائل نمبر ویریفی ہو چکا ہے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اب آپ کے پاس جو ایل ایل ایس کا جو مین ہوم پیجہ وہ اپن ہو چکا ہے جس میں آپ کی ساری اٹیل پر ہوئی جائے گی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کون کونسی چیزی ہیں نمبر وان پیج ہمارے پاس آ رہا ہے مائی کرنٹ کورسز آپ جتنے بھی کورس میں انڈرول ہوں گے آپ نے جتنے بھی کورس کو سیلٹ کیا ہوگا اس کی ساری ڈٹیل ہے اس کے لیکچر وغیرہ اس کے نیچے آئیں گے اس کے بعد آپ کو ملون نوٹس بورڈ ہے کوئی بھی نوٹیفیکشن آئے گی اس کورس کے مطلب کوئی بھی نوٹیفیکشن ہوگی وہ آپ کو یہاں پر پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ آپ کے جب اسائنمنٹ آئے گی یعنی کوئی زائیں گے جو آپ نے ہیلو کرنے ہوں گے یعنی کوئی اور نوٹیفیکشن نشی ہوگی یعنی بیش کے مطلب کوئی بھی نوٹیفیکشن آئے گی تو آپ کو یہاں پر نوٹیفیکشن دی جائیں گی اس کے بعد نیچے آرہا ہے مائی پریویس کورسز جب یہ بیش کمبلیٹ ہو جائے گا اگلا بیش شروع ہوگا تو آپ کا جو یہ کرنٹ بیش ہے یہ پچھلے بیش میں چلا جائے گا یعنی کہ آپ نے جو کورس کمبلیٹ کر لی ہوں گے اس کی جو لیکچر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اس مائی پریویس کورس میں پروائیڈ کی جائیں گی وہ نیچے آپ کو ساری پروائیڈ کی جائیں گی آپ اسے دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے مائی ایکٹیویٹیز اس کورس کے مطلب کوئی بھی جو ایکسرسائز کوئیز وغیرہ ہوں یا ڈسکسشن ہوں گے وہ آپ کو اس پر ٹیب کے اندر پروائیڈ کیے جائیں گے ہاں اس کورس کے مطلب کو جو بھی نوٹیفکیشن آئے گی کوئیز کے حوالے سے یا ایکسرسائز کے حوالے سے وہ آپ کو اس میں پروائیڈ کی جائیں گی جو آپ کو ہر عالم اٹیمٹ کرنا ضروری ہے اس ڈگری کو لینے کے لیے آپ نے ایکسرسائز کوئیز کو بھی ساتھ میں اٹیمٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ایک ڈسکشن ڈیب ہے یعنی کہ آپ کو اس کورس کے مطلب کوئی بھی سوال ہے یعنی یہاں اب ایک لیکچر دیکھتے ہیں جو کرنٹ لیکچر چل رہا ہوگا اس کے مطلب کوئی بھی سوال ہے اس کے مطلب آپ اس کو اپن کر کے یہاں پر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ اس کو میں کیسے حل کروں اس کے بعد آپ مائی نوٹس ہیں آپ نے حساب سے آپ اس میں کوئی بھی نوٹس سینٹر بنا کر سکتے ہیں اپنے سوالوں کو یہاں پر بھی محفوظ کر سکتے ہیں کہ اس کورس کے مطلب جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ مائی نوٹس میں سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریننگ سرویسیز ہے جب یہ بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر مائی فیسلز کے اندر آپ کو ڈگری پروائیڈ کی جائے گی آپ کا جو سٹیپیٹ ہے وہ اس میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گا اس کے بعد پروگرس ٹائم لین ہے آپ نے جو اپنا کورس ہے جتنا بھی کمپلیٹ کیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگا یہاں پر کلک کر دیا میں نے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹائم اوپن ہوتی ہے ابھی تو ہم نے کوئی کورس انرول نہیں کیا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اس کورس کو انرول کر لیں گے تو آپ کو ساری انفرمیشن اس میں پروائیڈ کی جائے گی آپ اپنا کورس کتنا کور کر چکے ہیں سکٹی پرسن کور کرنا لازمی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہوم پر جاتے ہیں اور کورس کو سلیٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کورس ہیں اور اس پر کیسے انرول ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بلنک ہوا نظر آ رہا ہے کہ انرول نہ ہو تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کتیس مارچ سے پہلے پہلے آپ کورسز کو چینج کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک بیچ کے اندر یہ تیسرا بیچ چل رہے اس وقت ایک بیچ کے اندر آپ صرف دو کورسز کو سلیٹ کر سکتے ہیں دو سے زیادہ نہیں کر سکتے جب آپ کورس انرول کو سلیٹ کر لیں گے تو آپ کو یہاں پر شو ہوں گے اور ریمینی کورسز آپ کے یہاں پر شو رہے ہیں یعنی کہ یہ ٹوٹال دس کورسز ہیں جس میں نمبر ون پہ ہے فری لانسنگ جو آپ نے بار بار نام سنا ہوگا فری لانسنگ فری لانسنگ آپ نے کئیوں کوئی موہ سے سنا ہوگا کہ فری لانسنگ کرتا ہوں میں یہی طریقہ ہے آن لین پیسے اکمانے کا اس میں کورس میں آپ کو پورا گائیڈ گیا جائے گا کہ فری لانسنگ ہوتی گیا اس کے طریقے کیا کیا ہیں اس ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہونا پڑتا ہے پیسے لگتے ہیں یہ نہیں لگتے اور کون کون سے کام سیکھنے جائیں اس پر کرنے کے لیے یہ ساری ڈریل آپ کو اس کورس میں پروائیڈ جائے گی ڈیجٹل مارکٹنگ ہے ڈیجٹل لیٹریسی ہے آٹوکیڈ ہے اگر آپ آٹوکیڈ سیکھنا جاتے ہیں تو بہت اچھا کورس ہے یہاں سے سیکھیں آٹوکیڈ کا سورٹر ری فری میں دیے جائے گا تو وہ اپ جہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ورڈپریس ہے اگر آپ پہلی بار ریجسٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو جو اسے نمبر ون پہ جو فری لانسیگ کورس ہے اس میں انٹر ہونا لازمی ہے یہ آپ کو لازمی سیلٹ کرنا پڑے گا اگر آپ پہلی بار اپنے اکاؤنٹ کو بناہ کے ریجسٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ سیلٹ کرنا لازمی ہے اگر آپ یہ سیلٹ نہیں کریں گے تو وہ یہ ایررڈ دے گا وہ سیلٹ نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو سیلٹ کرنا ہے دوسرا کوئی بھی کورس جو آپ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں گرافیک ریزائننگ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد دو کورس آپ ایک وقت میں سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر انرول کورسیز پر کلک کرنا ہے دیکھیں ہم نے اپنے دو کورسیز کو انرول کر لیا جو کہ ہمارے انرول کورسیز میں شو ہو چکے ہیں اب 30 مارٹ سے پہلے پہلے آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں حادر کے فری لانسنگ کو آپ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پہلے بار اس پر کاؤنٹ بنا کر ریجسٹر ہوئے ہیں اب آپ ہم دوبارہ ہوم پر جاتے ہیں دیکھیں ہمارے جو کورنٹ کورسیز ہیں وہ یہاں پر شو ہو چکے ہیں جو ہم نے سیلٹ کیے تھے دوالے ویکس کا یہ کورس ہوگا 24 گھنٹے کے اس میں لیکشرز ہوں گے یہاں پر آپ کلک کر کے آپ کو کلک نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی کورس شروع نہیں ہوا تو یہ تھا میتھر اس پر ریجسٹر ہونے کا حبیدہ آپ نے سارے شرک کو چیزرہ سے دیکھ لیا ہوگا اب آپ اپنا اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں اور اس پر ریجسٹر ہو کے فری کورسیز کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ اور پاکستان کے طرف سے فری کورسیز ہیں آپ کو اس کے لئے انڈ پر ایک ڈگری پروائیڈ کی جائے گی جو ایک 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 ساپٹیبل ہوگی جو اونلین ویریفائی بھی ہو سکتی ہے اس اکاؤنٹ کے بنانے کے لیے آپ نے بس اپنا نام اور آئیڈی کار نمبر اور موائل نمبر آپ نے ٹھیک سے لکھنا ہے کیونکہ وہ سارے شرک کے سور کے لیے بہت ہی ضروری ہیں جو آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا وہ وہ سیم نام آپ کی ڈگری پر بھی آئے گا تو آپ نے دیان سے اپنا نام اور آئیڈی کار لکھنا ہے تاکہ جب ویڈیوکیشن ہو تو آپ کو کوئی مشکلات پیچنا ہے آپ کے ڈگری میں کوئی فرق نہ پڑے تو میرے آپ کو یہ ڈیٹیل والی ویڈیو بہت چیزہ نے سمجھا گئی ہوگی میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے تو ملتے ہیں پر کس نئی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ